جی آپ سب کا شکریہ بہت شورٹ نوڈس پہ آپ تشریف لائے اس میں ہماری چار مین کنونشنز ہوئی ہیں بیتہ کوکلا کی پہلی لاہور میں انیس ستمبر کو پھر پانچ اکتوبر کو پشاور میں پھر ساتھ کو اسلام آباد میں بھرپور اور اسی طرح بھرپور کراچی میں پندرہ تاریخ کو ہوئی ہے چند ایک چیزوں پر ہمارا اتفاق ہے اور انشاءاللہ تعالی مزید اس میں زور پکڑے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سب کنونشنز میں اس بات کو سخت تنقید ہوئی ہے کہ آپ سیکریسی میں وینڈمنٹ کا پیکیج لا رہے ہیں جو آئین کا پیکیج ہوتا ہے یہ قوم کی امانت ہوتی ہے یہ کبھی خفیہ نہیں رکھا جا سکتا اس کا ہر بار اسوسییشن کو ہر پبلک باڈی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے سامنے اس کا پیکیج کا جو ڈرافٹ ہے وہ سامنے رکھا جائے اس لیے ہم نے ان سارے کنونشنز میں اس پر اتفاق کیا ہے اور کال دی ہے اور ہم نے اس پر ریزولوشن پاس کیا ہے کہ جو بھی یہ حکومت امینڈمنٹ پیکیج لانا چاہتی ہے وہ ہرگز کسی صورت بھی ہمیں قبول نہیں ہے اس کی سیکریسی اور اگر آپ سیریس ہیں تو پھر اس کو ہر بار اسوسییشن ہر بار اسوسییشن اور ہر بار کمسل کو بھیجا جائے اس کا مصابدہ اور اس سے ایک مہینے کے اندر رسپانس لیا جائے اس سے پہلے ہرگز یہ پیش نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ ساری بار کا کیونکہ آدھی سے زیادہ بلکہ نوے فیصد جو اس میں انہوں نے پرپوسٹ امینڈمنٹ کی ہے ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے کیا لیکن ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے وہ جوڈیشری سے بتلقہ رکھے ہیں جتنی بھی امینڈمنٹ ہیں جوڈیشری انسانی حقوق اور اہم جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہے تو اس لیے ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ آپ یہ پرپوسٹ جو ہیں امینڈمنٹ کے ساری پاکستان کی بار اسوسییشن اور بار کمسل کے سامنے ہونے چاہیے اور ان کا انپوٹ لیا جانا چاہیے اگر یہ نہ کیا گیا ہے پاکستان بھر کے بکلانے اس کو ریجیٹ کر دیا ہے اور ریجیٹ کر دینا ہے دوسری بات یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک قومی بکلہ کی ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں جس میں کہ ہمارے الیکٹر نمائندگان بھی ہیں اور فاربر پریزننس بھی ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے پاکستان بار کمسل کے نمائندے بھی ہیں اور اس لیے ایک ایکشن کمیٹی ہے جو آئندہ سے اس تحریک کو آگے لے کے جائے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ تحریک جو ہے پچھلی تحریکوں سے زیادہ تیزی سے چلے گی کیونکہ اس کا مقصد آئین کو بچانا ہے اور ادریہ کو تحفظ دینا ہے جس پر بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے تیسری بات الیکشن کمیشنہ پاکستان کوئی سپیکر نے کہا اور تباہو ڈالا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے بارہ جولائی کے فیصلے کے برعکس ریزرو سیز جو ہیں سپیکر کے کہنے پر دی جائیں یا جو بعد میں انہوں نے ایک جالی سے ایکٹ بنایا ہے اس کے مطابق دی جائیں اس کے بارے میں ہم واضح بات کرنا چاہتے ہیں ہم کسی صورت پرداشت نہیں کریں گے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی پر آپ عمل درامت نہ کریں یا خلاف برزی کریں اور یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں اور الوکلا کے بحاب پہ الیکشن کمیشن کے چیئرمن اور میبرز کو اگر تم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی خلاف برزی کی تو ہم تمہیں کبر تک ریشا کریں گے تمہارا کلٹیمٹ کی سائے دلائیں گے تمہیں تم کیا سمجھتے ہو سپیکر کے یا چند ایک لوگ کے کہنے پر سپریم کورٹ کے آرڈر کی خلاف برزی کر سکتے ہو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں کبھی سن لے چیئرمن اور میبرز ہم وقلا تجھے آخر تک نہیں چھوڑیں گے اگر تم نے یہ کام کیا اور بھول جا کہ تم ماف ہو جائے گا یہ سپریم کورٹ یہ کنٹیمٹ اندر نہیں کرے گی ہوگا اور ہم انشور کریں گے کہ تم وہ جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو نظر انداز کر کے ایک جالی سے لیٹر کے اوپر ایک نوکر قسم کا جو سپیکر ہے جو آرڈرز کہیں سے لیتا ہے اس کے خط کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہے حکمت دولی کرو گے نہیں ہو سکے گا تیسری چوتھی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ خفیہ رکھا گیا ہے کہ مینٹمنٹ کا پیش کرنی ہے پارلیمنٹ کے سامنے اور اس وقت پارلیمنٹ کے ممبران کو جو اپوزیشن سے ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے ان کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو لالج دیا جا رہا ہے ان پر ہر قسم کی سختی اور ہر قسم کی دھمکی دی جا رہی ہے اور اس طرح سے مینٹمنٹ پاس کرانے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں جی ایو آئی کے بھی ہیں اس میں پی ٹی آئی کے بھی ہیں اور اس میں افتر مینگل کے بھی جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور کچھ اور اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز پر ہر طرح کی جبر اور زیادتی اور لالج دیا جا رہا ہے ہی ایرمینمنٹ جو پاس ہوتی ہیں وہ سب کے کنسنسس سے پاس ہوتی ہیں دباؤ سے نہیں یہ کوئی جی ایچ کی آرڈر نہیں ہے جو کہ پارلیمنٹیرینز کو فالو کرنا ہے لہٰذا یہ اس چیز کے بھی ہم سخت کنڈیمنیشن کرتے ہیں کبھی آئینی طرح میم جو ہیں اس انداز سے لوگوں کو لالج دے کے یا لوگوں پر تھمکی دے کے لیے پاس کی جائے اور یہ آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا جبائی صاحب بات کریں گے ہمارے زندو صاحب بات کریں گے توفیق صاحب اور ہمارے جنمائنگان تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم سینیورٹی کے پرنسپل پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے پرپوزل کے جی تین جیجز میں سے ایک کو چیف جسو پاکستان بنایا جائے گا ہمیں ناقابل قبول ہیں ہم نے ہمیشہ سے یہ سٹینڈ لیا ہے پچھلے بجتر سال میں کہ سینیورٹی سپریم کورٹ کا خود بخود چیف جسس بنے گا اپنی باری پہ جو کہ اب آئین کے آرٹیکل ایک سو بجتر اے کا حصہ ہے اس کو ہٹانا اور سپریم کورٹ کے اندر جھگڑے ڈالنا اور چیف جسس لوگوں کو لالج دینا چیف جسس آؤٹ آف ٹرن بننے کی ہم اس کی وقلہ ہر صورت مخالفت کریں گے اور ہر حد تک جائیں گے سیجر موس جج کے اور کسی کو ہم چیف جسس قبول نہیں کریں گے ابھی تک بہت زیادتی ہے کہ ابھی تک انہوں نے نوٹیفیکیشن جو ہے جو کہ فارمیلٹی ہے ابھی تک مصور علی شاہ کا نہیں کیا وہی چیف جسس ہے اسے ہی ہم چھبیس تاریخ کے بعد چیف جسس مانیں گے کسی اور کی نوٹیفیکیشن کر کے دیکھ لیں ہم نے اس کو نہیں ماننا کسی صورت نہیں ماننا تو یہ چند ایک باتے میں آپ ارز کرنا چاہتا ہوں ان کے حالات میں اب زبیری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ بہت شارٹ نوٹس پہ یہ آئے یہ آپ نے حامد خان صاحب کی بات کی ہم لوگ سب تائید کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا اضافہ ہی ہم کر سکتے ہیں اس میں جو مین ایشو یہ ہے کہ ہمارا ایک موقف ہے موقف یہ ہے کہ پارلیمان اس وقت نامکمل ہے کیوں نامکمل ہے کہ سیٹیں ان کو نہیں دی ریزرف سیٹس کا بھی معاملہ کٹائی میں انہوں نے ڈالا ہوئے سپریم کورٹ کے بارہ جولائی اور چودہ نو کے وضاعتی نوٹ کے بعد بھی آج تک انہوں نے سیٹیں ان کو نہیں دی ہیں جن کو ملنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو بات آج بازگشت سننے میں آئی ہے کہ یہ خفیہ طریقے سے چیئرمن اور باقی لوگ جو ہیں یہ سیٹیں حکومتی جماعتوں کو دیت باڑ دی جائیں گی مال غنیمت کے طور پہ یہ کیسے کریں گے خود انہوں نے ایک وضاعتی نوٹ ایک دیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ فردر مزاد مانگی ہے کہ یہ جو غیر قانونی ایک قانون بنا دیا گیا ہے اس پہ ہم کیا کریں سپریم کورٹ سے خود وہ ایکسپینیشن مان رہے ہیں اور آج سننے میں باتیں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ جی وہ سیٹیں ان کو دے دیں گے ہم یہ کسی طرح سے یہ آئینی ترمیم اس طرح سے نہیں کی جائے گی نہ مانی جائے گی اور یہ آئین اس کے خلاف ہوگا لیکن ہم بعد یہ باتیں ہی کر رہے ہیں کہ آئین کے آپ دیکھ رہے ہیں آئین اور قانون پہ تو پچھلے سال دو سالوں سے عمل درامت رک گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یہ چیئرمن اور یہ پچھلے سال سے آرٹیکل چھے کے مرتقب ہو رہے ہیں ان پہ آپ بات کریں کنٹیمٹ نہیں سر ان پہ آرٹیکل یہ جتنے لوگ ہیں غدار وطن یہ میر جعفر اور میر صادق ان پہ آرٹیکل چھے لگنا چاہیے چاہے وہ کسی جگہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں کیونکہ یہ آئین آپ سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانیں آپ آئین سے کھلوار کریں آپ سپریم کورٹ کو تباہ و برباد کریں تو آپ آرٹیکل چھے کے مرتقب ہوں گے یہ تیہتر کا آئین ایک کونسنسس ڈاکیمنٹ تھا اور پاکستان کہ ٹوٹنے کے بعد ہوا تو اور آپ کو پتا ہے کس وجہ سے پاکستان ٹوٹا تھا کون لوگ حکومت میں تھے یہ پاکستان ٹوٹا تھا اس وقت انہی کی وجہ سے انہی سو چھپن کے آئین کو جس طرح توڑا گیا اس کا نتیجہ تھا کہ اس پاکستان ہم سے الگ ہو گیا آج یہ پھر وہ کرنے جارے ہیں اپنی صرف انا کے لیے اپنی حکومت کے لیے کہ آئین کو توڑ کے رکھ دیں ہم اس کو کسی طرح بدداشت نہیں کریں گے ہم لوگ سب متحد ہیں سارے وقلہ کہ اس کو یہ ترمیم اس طرح سے نہیں ہوگی ترمیم اگر ہونی ہے تو اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور جو آرٹیکل آرٹ جس سے کھلوار سے میں آپ سب ہم پہ اثر ہوگا اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے اس کے خلاف بھی ہمیں محاذ بھولنا ہے اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو پروٹیکشن دی جاری ہے سنائس آئینی ترمیمی بل میں اس کو بھی روکنا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ہماری ہمارا لائم متفق ہیں کیونکہ ہمیں اس قوم سے ہم لوگ سب محب وطن پاکستانی ہیں یا کھڑے ہوئے آپ کے سامنے یہ ہمارا فرض ہے ہماری امام کا ہم پہ کرز ہے کہ ہم کھڑے ہو ان کے لیے کیونکہ وہ وکیلوں کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ ہم کریں لیکن ان سے بھی ذرخواست ہے کہ وہ ہم لوگوں کا ساتھ دیں کیونکہ یہ حقوق پہ جو ڈاکہ پڑھ رہا ہے یہ آپ کے حقوق پہ پڑھ رہا ہے ہمارے حقوق پہ پڑھ رہا ہے بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آخر میں کہوں گا پاکستان پائن دباغ